سلام علیکم تو دوستوں ایک بڑی تگڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے چیمپئنس ٹروفی سے ریلیٹڈ اور وہ جے شاہ کی طرف سے آئی ہے تو حالی میں نا جے شاہ سے پوچھا گیا کہ چیمپئنس ٹروفی سے ریلیٹڈ کیونکہ انڈین میڈیا تو لگا ہی رہتا کہ یار ہم تو نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے لیکن راجیف شکلہ نے ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے جو باقی سارے آپ لوگ پھلا رہے ہو تو اس لیے ابھی آپ لوگ چپ رہو اب یہ بات راجیف شکلہ نے کہی لیکن ابھی بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ جو ہیں جے شاہ انہوں نے یار کہہ دیا کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا جب تائم آئے گا تو تب دیکھا جائے گا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی کچھ نہیں معلوم جب تائم آئے گا تو دیکھا جائے گا چیمپئنس ٹروفی کا مطلب کہ ابھی تک جے شاہ کو کنفرم نہیں کہ ان کی گورنمنٹ ان کو اجازت دے گی یا نہیں دے گی پاکستان آنے کے لیے کیونکہ اجازت تو دینی پڑے گی کیونکہ پاکستان کے اندر آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہو رہا کوئی ایشیا کپ نہیں ہو رہا اور پاکستان کے اندر انڈین ٹیم کو آنا بھی چاہیے بہت زیادہ لوگ میرے جو ویورز ہیں انڈین ویورز اور پاکستانی ویورز وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا کو آنا چاہیے پاکستان کے اندر جب باقی ٹیم میں آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس لیے بھی آنا چاہیے کیونکہ آپ کے آنا ایشیا کپ ہونے دوزار پچیس کے اندر ہی ٹی ٹونڈی فارمنٹ کے اندر تو پھر تو پاکستان بھی کہہ دے گا ہم نے نہیں آنا اور اس کے علاوہ دوزار چھبیس کا جو کہ ٹی ٹونڈی ویورلڈ کپ ہونے ہیں انڈیا اور سری لنکا کے اندر تو پاکستان کہہ دے گا ہمارے سری لنکا کے اندر اور ہم نے اگر سمی فانل میں بھی گئے پاکستان تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے انڈیا کے سمی فانل نہیں کھیلنا ہمارا فائنل بھی ادھر ہوگا اور ہم سمی فانل بھی ادھر کھیلیں گے کیونکہ پھر تو ساف ساف چیزیں ہو جاتی ہیں نا پھر تو ہم بھی نہیں آئیں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ وہ جو انڈیا ورسز پاکستان the big game the battle of the mothers and the fathers یہ جو game ہوتی ہے یہ پھر ہم نہیں رکھا کریں گے کیونکہ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس شکاب اگر ہوتا ہے نا تو اس شکاب ہوتا ہے صرف انہی دو میچز کے لیے انڈیا کے اور پاکستان کے جو دو میچز ہو رہتے ہیں نا وہ مزہ کروا دیتے ہیں ایسی سی کو اتنا ایسی سی کو نہیں کرواتے ہی ہیں لوگ جتنا ایسی سی کو کروا دیتے ہیں یہ دو میچز کروا کے انڈیا ورسز پاکستان کے تو جے شاہ نے جو یہ سٹریٹمنٹ دی ہے نا وہ سٹریٹمنٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑی سی نارمل ہے باٹ یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ کیا انڈیا ٹیم آئے گی نہیں پاکستان کے اندر اگر نہیں آئے گی تو یہ تو بڑا دجکہ لگے گا پاکستان کو کیونکہ پاکستان نے تو ارینجمنٹ کی سٹریٹیم بنواہ رہے ہیں سٹریٹیم کے آپ لوگ ڈزائنز بھی دیکھ رہے ہیں آج کل تو یہ بڑا بھرا طریقے سے دجکہ لگے گا پاکستان کو کیونکہ اگر انڈیا نہیں آتا تو یار ہم نے تو ٹورنمنٹ نہیں چھوڑنا اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آئی سی چی کہتا ہے کہ چلو چلو کوئی نہیں کرلو آپ ٹورنمنٹ ادر انڈیا بھائی ہے آپ کا تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یار میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں کہہ دینا چیز کہ ہمیں وڈرو کر دو آپ آپ ہمیں رکھو ہی نا ہم نہیں کھیلتے آپ کھلاو جس مردی کو ہم لوگ ابھی اوڈی اے سیریز کھیلتے ہیں جب تک حالات نہیں بہتر ہوتے تو نہ ہم انڈیا جائیں گے اور نہ انڈیا یہاں پر آئے پھر تو یہی چیز ہونی چیز اور ہم آپ نے آپ کو باہر کر دیں اگر ہم نے اتنا سٹینڈ لینا ہے ہائیبریڈ موڈل کے اندر نہیں جانا ہائیبریڈ موڈل کے اندر یہ تو آپ کی ہار ہے آپ ویسی کہہ دو کہ ہم نے نہیں کھیلنا ہمیں آپ باہر کر دو آئی سی چی یہ صحیح رہے گا تاکہ تھوڑا سا نا آئی سی چی کو بھی رے کہ یار تھوڑا سی نا عزت کی بھی بات ہوتی ہے ایک کنٹری کو آپ لوگوں نے مل کے بی سی سی آئی نے بھی مل کر ایک ہوسٹنگ رائٹس دے دیئے چیمپنس ٹوفی کے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات اس طرح کے پالٹیکل نہیں اچھے بھٹا آپ نے دے دیئے نا تو بیار اب آپ لوگ آؤ بھی اور اب آپ لوگوں کو آنا پڑے گا یہ اب سٹیٹمنٹ جو دیئے یہ تنی تکڑی نہیں ہے اور سبتمبر کے اندر پورا فائے فیصلہ ہو جائے گا جب آئی سی کا یہاں بر زفتر لگ جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اللہ حافظ